ہلو فرنڈز فاغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائیتری افیشل میں آپ کا ایس ایس بی کی طرف سے دیکھیں ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں سشستر سنیمہ بل ارکی پرم ہیڈکوارٹر سے ایک جاری لیٹر جو ہے آرڈر جو کہ اکیس دو دو ہیار چوئیس کو جاری ہوا ہے اس کے بارے میں پوری جانکریہ کو یہاں پہ کی جو ابھی ہاتھی پروسیس میں چل رہی ہے اس کا آگے کی پروسیس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہیز اپروڈ ڈیٹیلمنٹ آف بورڈ آف آفیسرز آفیشلز ٹو کنڈکٹ فولوئنگ ریکروٹمنٹ پروسیس فرم سیکنڈ ویک آف مارچ ٹوانٹی فور آن وارڈز ابھی تک ان کے ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے لیکن بورڈ آرڈی گٹھیت ہو چکے ہیں بورڈ اپروڈ ہو گئے ہیں مارچ دو ہیار چوئیس کے سیکنڈ ویک سے جو نیکسٹ ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ پورا ہونا تو کون کون سی پوسٹ ہے اور آپ بھی اپنا پوسٹ چیک کر لیجئے یہاں پہ اب اس میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کس پوسٹ میں آگے کیا پروسیس ہونا ہے تو دیکھئے اس میں ہے سب انسپیکٹرز ہیں سب انسپیکٹرز میں ہے پائیونیر ہے ڈرافٹسمن ہے سٹاف نرس اور کمیونکیشن یہ ایسائیز ہیں جس میں فارماسیسٹ ہے ریڈیو گرافر اوٹی ٹیکنیشن اینڈ ڈینٹل ٹیکنیشن ہیڈ کانسٹیبل میں کمیونکیشن میکنک سٹیورڈ اینڈ ویٹنری تو ان کے لیے آگے کا پروسیس صرف ڈاکومنٹ اور ڈی ایمی آر ایمی بچا کریں یعنی کسی طریقے کا سکل ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے تو ڈاکومنٹ آپ اپنا تیار رکھے اور ڈی ایمی آر ایمی آر ایمی کو تو چھوڑ دیجئے کوشش یہ کیجئے کہ آپ ڈیٹیل میڈیکل میں ہی فٹ ہو جائیں تو اپنے میڈیکل کے آپ تیاری کیجئے سیکنڈ ویک آف مارچ یعنی کتنا آپ کے پاس سمیں ہے لگ بگ آپ کے پاس میں بیس تین کا سمیں ہے اس کے علاوہ اور پوسٹ کونسی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں یہاں پر دکھا دیتے ہیں کہ ایس آئی سٹینو ہیڈ کونسٹیبل الیکٹریشن کونسٹیبلز ہیں جس میں صفائی والا ٹریڈ کے جو ہیں ہمارے کوک ہے میل کوک فیمیل ٹیلر کابلر بلیک سمیت پینٹر ووشرمن بابر گارڈنر کارپینٹر وارٹر کیریر ڈرائیور اور ویٹنری اس میں ڈاکومنٹیشن اور سکل ٹیسٹ وہ سب ہونا ہے میڈیکل اس میں تین گنا کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے تو میڈیکل کے لیے پہلے میرٹ بنے گا تین گنا کینڈیڈیٹ کا لسٹ آئے گا اس کے بعد میڈیکل ہوگا تو ابھی اس کی آپ سکل ٹیسٹ اور ڈاکومنٹ کی تیاری شروع کر دیجئے ڈاکومنٹ اپنا تیار کر لیجئے اور ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل جس میں پی ٹی اور پی ایس ٹی ہونا ہے کافی سمیسے یہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا بھی انتجار کر دیتے تو ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل سیدھی آپ نے آوے دن کیا ہے تو آپ فیزیکل سٹنڈر ٹسٹ اور فیزیکل ایفیشنسی ٹسٹ کی تیاری شروع کر دیجئے اب زیادہ سمیں آپ کے پاس میں نہیں ہے دیکھئے جہاں تک ابھی تک کا جو پروسس رہا ہے کہ میڈیکل بھی ساتھ ہی ہو رہا تھا اس کا بھی ساتھ ہی ہو جاتا تھا وہ کم سمیں ملتا سی آر پی ایف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈزمن بھرتی ابھی پیرا میڈیکل سٹاف کی چل رہی ہے یا ہیڈ کونسٹیبل ای ایس آئی ایس آئی انسپیکٹر اس میں سکل ٹیسٹ کے ساتھ ہی میڈیکل ہو رہا ہے سکل ٹیسٹ کے ساتھ میڈیکل ہونے کا مطلب ہے کہ جیادہ کینڈیڈیٹ کو میڈیکل کرنا پڑتا ہے اور جیادہ کینڈیڈیٹ کو جہاں میڈیکل کرنا پڑتا ہے وہاں پر ٹریڈ ٹیسٹ ٹیک لیول کا ہوتا ہے ٹریڈ ٹیسٹ میں کیا ہوگا اب یہ جو ہمارے ٹریڈ ہیں چاہے صفائی والا ہے کوک ہے کوبلر ہے ووشرمن باربر گارڈنر وارٹر کیریئر ان کا آپ کو کورس ہمارے موبائل اپلیکیشن پر مل جائے گا گایتری موبائل اپلیکیشن کا لنک ٹیسکرپشن میں دے رہے ہیں ابھی کل کا ہمارے جو سی ایر پی ایف کینڈیڈیٹس کا جو ریویو ملا ہے ہمیں بہت اچھا پوزیٹیو ریسپنس ملا ہے کافی کینڈیڈیٹس کے میسیج جائے ہیں کی سر میں نے کورس لیا تھا اور میں کوالیفائی کر گیا کیا کر گئی تو بڑا اچھا لگتا ہے جب دیکھیں ہماری محنت بھی کہیں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کے کام آ جائے بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور سیکنڈ ویک آف مارچ کے حساب سے آپ لوگ تیاری شروع کر دیجئے ایس ایس بی قائدی آپ نے اگزام دیا ہے یا آپ ایس ایس بی ہیڈ کانسٹیبل منسٹریل کا آپ نے اپلائی کیا ہے تو جو ایسا بھی ہے پی ٹی پی ایس تی ہے ڈاکمنٹ سکل ٹیسٹ ہے یا ڈاکمنٹ ڈی ایمی آرہی بھی ہے جو بھی ہے آپ اپنی تیاری ایفی سے سٹارٹ کر دیجئے بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ جائیں موسیقی